سواغت ہے مہاتمہ بدھ کی کرسچینٹی میں ایک سنت کے ناتے حیثیت کی کہانی آج آپ سنیں گے بارلام اور جوسف آٹ کی اب یہ کہانی ہے کیا پرائیمیری سورسز مطلب جو انٹیکوٹی کے ہیں بہت پرانے سورسز ہیں کوئی سات بھاشاؤں کے سورسز گریک، ہیبریو، سریعک، پہلوی ان سب بھاشاؤں میں یہ کہانی ملتی ہے کوئی ساٹھ کے قریب اس کے ورزنز ہیں پر کہانی کیا ہے کہانی یہ ہے کہ ابنر نام کا ایک راجہ ہے ہندوستان میں اور وہ راجہ اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جوسف آٹ کے نام کا اس کی کنڈلی دیکھی جاتی ہے اور بتاتے ہیں کہ یہ تو سنت بن جائے گا یہ دنیا کو چھوڑ دے گا ابنر بہت کنسرنڈ ہو جاتے ہیں اس سے وہ ایک سٹی کریٹ کرتے ہیں اور اس بچے کے آس پاس کوئی اولڈ ایج، پاورٹی، کسی پرکار کی بیماری نہیں پھٹکنے دیتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ بچہ باہر نکلتا ہے اس سٹی سے اور کبھی ایک اولڈ آدمی دیکھ لیتا ہے کبھی وہ ایک بیمار آدمی دیکھ لیتا ہے اور اس کے دماغ میں یہ سوال پٹنے شروع ہوتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے اور کیوں ہے اور پھر ایپیئر کرتا ہے ایک ٹیچر بارلام اور وہ ان کو چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنا کے کرسچینٹی کی طرف ان کا رجھاو پیدا کرتا ہے یہ کہانی بارلام اور جوسف آٹ کی بلکل ویسی ہی ہے جو مہاتمہ بدھ کی پر کرسچین ٹریڈیشنز میں ویسٹرن ٹریڈیشنز میں مہاتمہ بدھ کیسے پہنچے تھوڑا سا پیچھے چلتے یہ ہمیں پتہ ہے کہ اشوک نے سیریا میں گریس میں ایجپٹ میں عیسیٰ سے تین سو سال پہلے اپنی ایمبیسیز بھیجی تھی اور وہ چونکہ بدھست تھے اور وہ بدھست فیلوسفی کو پروپگیٹ کر رہے تھے تو یہ مانا جاتا ہے کہ ساتھ ہی ساتھ یہ کہانیاں بھی باہر نکلی ہیں بدھست تھوٹ کی اور یہاں تک کہ فلیویس جوسیفس نام کے ایک سجن ہے جو عیسیٰ کی پہلی شتابدی اس کے بعد والی شتابدی میں تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسٹرن فیلوسفی جوڈائک فیلوسفی جو ہے جو جیوز کی تھوٹ ہے اس کو انفلوینس کرتی ہے اس کا مطلب کہ یہ فیلوسفی کی تھوٹس وہاں پہ ایکزسٹ کرتی تھیں چوتھی شتابدی میں سنت جروم انہوں نے ریکارڈ کیا ہے کہ انہیں بدھ کے بارے میں پتہ ہے پندرہ سو سال پہلے پرشیہ میں خسرو ون نام کے راجہ تھے اور خسرو صاحب کے سامنے جس وقت یہ جاتک ٹیلز آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کو ٹرانسلیٹ کرو پہلوی میں جو اس وقت کی بھاشا تھی ٹرانسلیشن ہوتی ہے اور بودھی ستو بدھساف بن جاتے ہیں جب پہلوی سے آگے ارابک میں ٹرانسلیشن ہوتی ہے تو بدھساف یودھساف بن جاتے ہیں ارابک سے آگے جیورجین میں ٹرانسلیشن ہوتی ہے تو یودھساف آیودھساف بن جاتے ہیں جیورجین سے آگے گریک میں ٹرانسلیشن ہوتی ہے آیودھساف آیوصاف بن جاتے ہیں اور گریک سے لیٹن میں ٹرانسلیشن ہوتی ہے تو آیوصاف جوسفات بن جاتے ہیں اور ادھر سیریعک میں سیریع کی بھاشا میں جب ٹرانسلیشن ہوتی ہے تو بالابور جو ٹیچر تھے ان کا نام بارلام بن جاتا ہے اور کوئی گیارویں شتابدی تک پہنچتے پہنچتے آپ کے سامنے دو کیریکٹرز آ جاتے ہیں بارلام اور جوسف آٹ یہ بارلام اور جوسف آٹ کی کہانی بہت پاپلر ہو جاتی ہے سارے یوروپ میں الگ الگ بھاشاؤں میں یہ کہانی پھیل جاتی ہے اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں کوئی آٹھویں شتابدی میں خلیفہ الولید ابن عبد الملک کے ہاں سین جون نام کے ایک سجن تھے انہوں نے بارلام اور جوسف آٹ کی کہانی لکھی ہے پھر گیارویں شتابدی میں جیورجن اپک ہے بالاوریانی وہ بھی بڑا پاپلر تھا اور جگہ جگہ پڑھا گیا اور ترہ ترہ سے پڑھا گیا اور ہر جنتہ نے پڑھایا یوروپ میں اس کو اس کے بعد کوئی بارہ سو ساٹھ میں جنوہ کے آرچ بشپ جیکوبو فیجیو نے بہت ساری کہانیاں اکٹھی کی الگ الگ سنتوں کی اور اس میں بارلام اور جوسف آٹ کی کہانی بہت پرومیننٹلی ڈسپلے کی گئی اور یہ کمپائلیشن چونکہ آرچ بشپ سے تھا یہ بہت زیادہ پاپلر ہو گیا پورے کے پورے یوروپ میں کوئی چودہ سو اڑتیس تک پہنچتے پہنچتے انگریزی کی شروعاتی جو کتابیں تھیں اس میں ویلیم کینگسٹن کی ایک کتاب ہے گولڈن لیجنڈ بہت سارے الگ الگ لائیوز کو اس میں منشنڈ ہے اور بارلام اور جوسف آٹ کی کہانی اس میں بہت پرومیننٹلی ڈسپلے کی گئی یہ کہانی اتنی پاپلر ہو گئی کہ پندرہ سو تک پہنچتے پہنچتے بائیبل سے زیادہ ایڈیشنز اس کتاب کے نکلائے تھے اور اس کے بیسس کے اوپر کوئی اسی کے آس پاس کوئی جوفری چوسر نے ان میں سے ایک کہانی اٹھا کے پارڈنرز ٹیل لکھی اس کی آگے ٹرانسلیشن ہوتی ہے پرشین اور آرابک میں اور پھر وہاں سے وہ پہنچتی ہے جیسٹا رومانمم کر کے ایک بہت بڑی کمپائیلیشن تھی الگ الگ سٹوریز کی وہاں سے انسپیریشن لیتے ہیں شیخ سپیر اور ایک چھوٹی کہانی اٹھا کے انٹریڈیوز کرتے ہیں اس کو ایس بیسس ان مرچنٹ آف وینس بارلام اور جوسف آٹ لٹریچر میں صدیعیو کے لیے امر ہو گئے بارلام اور جوسف آٹ کی کہانی ان کے اس لٹریچر کی وجہ سے اتنی پاپیلر ہو جاتی ہے یورپ میں اور جنتہ کی آستھا اور وشواس کا ایک کیندر بندو بن جاتی ہے یہاں تک کہ گریگ چرچ دسمی شتابدی میں بارلام اور جوسف آٹ کو اپنا سنت ایکسپٹ کر لیتے ہیں سولہ سو دس کے آس پاس رومن چرچ بھی بارلام اور جوسف آٹ کو سنت ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور اس کا بیسس ہوتا ہے آٹھویں شتابدی کا سینٹ جون کا وہ کام وہ لٹریچر بارلام اور جوسف آٹ جو انہوں نے خلیفے الولید عبد عبد الملک کے کوٹ میں رہتے ہوئے لکھا تھا یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی ہے پندرہ سو اکتر میں وینیس کے ڈوجے الوائیس کچھ بونز پریزنٹ کرتے ہیں کینگ آف پورچگل کو ایک سپائن کا ٹکڑا اور ایک چھوٹی بون کا ٹکڑا اور کہتے ہیں کہ یہ سنت جوسف آٹ کی باڈی کا ریلک ہے پورچگل کے کینگ کی یہ بہت بڑی پوزیشن بن جاتی ہے فائنلی سولہ سو تیتیس تک پہنچتے پہنچتے یہ ریلکس اینٹورپ میں پہنچتے ہیں اور وہاں پہ رکھی جاتے ہیں پر سترہ سو پچانبے میں فرنچ ریولیوشن ہوتا ہے اور یہ ریلکس گم ہو جاتے ہیں اور ادھر ہندوستان میں ستروی شتابدی میں گوہ میں ڈیاؤگو ڈکوٹو بودھ کو ڈسکور کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ارے یہ تو سنت جوسف آٹ کی کہانی ہے اس سے پہلے چودہ سو چھیالیس میں جس وقت مارکو پولو کی کتاب چھاپی جا رہی تھی تو اس کے ایک ایڈیٹر نے اننون ہے وہ ہسٹری میں اس کا ریکارڈ زیادہ نہیں ہے اس نے ایک نوٹ کیا کہ بودھ کی کہانی جو مارکو پولو ریکارڈ کر رہے ہیں یہ تو سنت جوسف آٹ کی کہانی سے ملتی جلتی ہے اور نائنٹین سنچوری تک پہنچتے پہنچتے بودھ کی ڈسکوری ہوتی ہے بودھ کی کہانیوں کی ڈسکوری ہوتی ہے اور یہ پایا جاتا ہے کہ ہندوستان مہاتمہ بودھ اور ان کی کہانیاں بہت پہلے سے ڈھائی ہزار سال سے اپنی جڑے بنا کے رکھی ہوئی ہیں اور یہ کہانیاں ہندوستان سے باہر نکلیں اور باہر ایکسپٹ کی گئیں اور کرسچینٹی میں بارلام اور جوسف آٹ کی کہانی کا آدھار بن کے ایک کرسچن سنت کے ناتے کرسچینٹی میں آستھا اور وشواس کا کیندربند بن کے کوئی ایک ہزار سال تک ویسے کے ویسے ہی رہے